الحمدللہ اللہ کی قفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد ہمارا محاضرہ جو اس سے پہلے ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسرتِ ازدیواج کی حکمتوں اور مسلحتوں میں سے ایک مسلحت دینی تعلیمی اور دعوتی اور اصلاحی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں اس واسطے کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو دین جو اسلام اور جو تعلیمات لائے ہیں وہ تعلیمات جس طرح مردوں تک پہنچانا آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے ویسے ہی عورتوں تک پہنچانا بھی آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے تو اس کے لئے ایک خاتون کا پوری خواتین میں دین پہنچانا ناممکن ہے آپ علیہ السلام کا لائے ہوا دین ہزاروں صحابہ لے کر پھر وہ کوئی یمن جا رہے ہیں کوئی مدینہ جا رہے ہیں کوئی حبشہ جا رہے ہیں کوئی مصر جا رہے ہیں مختلف شہروں میں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مرد صحابہ اسلامی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں اور ادھر خواتین میں سے اگر ایک ہی خاتون ہو اور وہ تمام خواتین تک بات پہنچائے یہ ناممکن عمل ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے خواتین کا دین خواتین تک خواتین کے ذریعے سے پہنچائے اس مسلحت کے پیش نظر کسرتِ ازدیواج فرمایا زیادہ شادیاں فرمائی اس سے ذکر بھی کیا گیا کہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ صحابیات میں آپ علیہ السلام کے آدھے دین کو جمع کرنے والی صحابیاں ہیں حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سے مسائل صحابہ کو بھی درپیش ہوتے اور سمجھ میں نہیں آتے تو وہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کرتے تھے آج جو محاضرہ ہے آپ علیہ السلام کا کسرتِ ازدیواج کی حکمتوں اور مسلحتوں میں سے سیاسی حکمت اور سیاسی مسلحت گزشتہ تھا دینی، تعلیمی، دعوتی اور اصلاحی اور اب دوسری مسئلحت ہے سیاسی حکمتِ عملی کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زیادہ شادیاں جن حکمتوں کے پیش نظر فرمائی ہیں ان میں سے ایک حکمت سیاسی حکمت بھی ہے سیاسی حکمت کیا ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام دین کی تبلیغ اور اشاد کرنا ایک فریضہ ہے وہیں پر اسلام غالب رہنا دشمن مغلوب رہنا اسلام کے مخالف مخالفت میں پیچھے ہٹ جانا اور حکومتی لحاظ سے اسلام اور مسلمان غلبے میں رہنا تاکہ اشاد میں رکاوٹ پیش نہ آئے ظاہر سے بات ہے اگر ہم دین کی اشاد کرنا چاہ رہے ہوں کوئی رکاوٹ بن رہا ہو تو کیسے اشاد ہوگی تو رکاوٹوں کو ختم کرنا بھی ضروری ہے اپنا کام پورا کرنے کے لئے اب رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لئے آپ کے اندر اتنی capacity ہونا کہ آپ رکاوٹ ختم کر سکیں آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونا کہ آپ کے راستے میں کسی کو آپ آڑ آنے نہ دیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پور حاصل کریں آپ غالب رہیں تو کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا آپ مغلوب رہیں گے سماج کی نظر میں آپ بے حیثیت رہیں گے اور پھر اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہیں گے تو کوئی آپ کی بات تسلیم کرنے تیار نہیں ہوگا اب اسے ہم موجودہ زمانے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اور ہر ملک میں اور تمام دنیا میں رہنے والے باشندوں کے ان کے اپنے سماج میں جو جو منکرات ہیں وہ سارے منکرات کیا کسی ملک میں ختم ہو گئے سوائے ہم مثال میں اگر پیش کر سکیں تو سمجھئے کہ افغانستان ہم پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں سب جگہ پر سارے منکرات مکمل پائے جاتے ہیں سعودی عربیہ ہی لے لیجیے حرمین شریفین کے علاوہ وہاں بھی شراب ہے وہاں بھی کلب ہو چکے وہاں بھی فلم ٹھیٹر ہو چکے ریاض جو سعودی عربیہ کی کیپٹل سٹی ہے وہاں بھی وہ ساری برائیاں شروع ہو رہی ہیں تو مسلم کنٹریز میں بھی برائیاں عام ہیں اب یہاں پر دیکھو کہ سب جگہ علماء بھی ہیں علماء ان منکرات کو ختم کرنے میں کیا حد تل امکان سو فیصد اسی فیصد کامیاب ہیں شراب خانے بند کرا دیئے سارے علماء مل کر زنا کے اڈے بند کرا دیئے سارے علماء مل کر کوشش کرنے کی جو بات ہے امر بالمعروف نہیں ان منکر تک یعنی آپ بولیے سمجھائیے یہ تو کام سب علماء کر رہے ہیں لیکن بولنے اور سمجھانے سے کیا تمام منکرات ختم ہو گئے نہیں ختم ہوئے باقی ہیں اب باقی ہیں اس کا مطلب ہے نہیں کہ آپ بولنا بند کر تو آپ بولنے سے ختم نہیں ہو رہے تمام منکرات تو بول کے کیا فائدہ یہ مطلب نہیں نکالنا ہے بولتے رہنا علماء کی ذمہ داری ہے وہ بولتے رہیں گے لیکن نفس الامری طور پر کیا منکرات ختم ہو گئے نہیں ختم ہوئے کیوں ختم نہیں ہوئے رکاوٹ کون ہے رکاوٹ خود حکومتیں ہیں آپ جمعہ میں بولیں گے کہ بھر شراب حرام ہے لیکن حکومت لیسنس دے گی کہ آپ شراب کی دکان کھول سکتے ہیں تو اب جس دکان کو لیسنس مل گیا شراب کی دکان کھولنے کیا کیا مولوی صاحب اس دکان کو بند کرا سکتے ہیں کیا دکان کے سامنے کھڑے ہو کر دکان کے خلاف ریالی یا احتجاج نکال سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو کیا معلوم ہوا ہم اپنے دین کی اشاعت میں کسی کو رکاوٹ آنے نہ دیں اس کے لئے کیا ضروری ہے پاور میں آنا ضروری ہے اب فی الوقت پاور کسی اور کے پاس ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اشاعت میں بھی کیا نہیں ہو پا رہے ہیں سو فیصد کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ اب کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اب علماء دین پھیلانا برائیاں ختم کرنا سماج کے اندر اچھائیاں پیدا کرنا یہ سب ذمہ داری علماء کی ہے لیکن علماء یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں یہ اعتراض نہیں کر سکتا علماء اپنی جگہ پر عمر بالمعروف کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں نہیں ان المنکر کا جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری اللہ حق نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہو بیدیہی منکر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو لیکن ہاتھ سے روکنے کا علماء حکم کس کے لئے ہے علماء کے لئے نہیں ہے حکمرانوں کے لئے ہے بادشاہوں کے لئے ہے اب حکمران خود وہ برائی کو عام کر رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے علماء کی ذمہ داری نہیں ہاتھ سے روکنا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کہیں زنا کے اڈے کھل گئے یا کہیں پر شراب خانے کھل گئے تو جتنے علماء اکرام ہیں سب ہاتھ میں لاتھی لے کر سب کو بجانا شروع کر دیئے اور سارے دکانداروں کی پھٹائی شروع کر دیئے ایسے کر سکتے کیا حرام ہونے کے باوجود تم کیسے کھل سکتے ہو تو ڈنڈے سے برسانا شروع کر دیئے نہیں کر سکتے اس واسطے کے ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت کس کو ہے حکمرانوں کو ہے علماء کو جو اجازت ہے وہ زبان کے ذریعے سے عمر بالماروف اور نہیں علمونکر کی اجازت ہے تو یہ اس درجے کا کام جو علماء کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اب حکمرانوں کو جو کرنا وہ نہیں کر رہے ہیں جس کے وجہ سے برائیاں عام ہو رہی ہیں اگر سمجھئے کہ حکمرانی پر علماء ہوتے حکمرانی میں اسلام پسند لوگ ہوتے تو پھر ظاہر سے بات ہے یہ چیز بھی وہاں پر حاصل ہو سکتی تھی تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دین کی اشاعت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام پر سب سے زیادہ اول درجہ میں ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ السلام دین کی اشاعت کریں اللہ کے نبی جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی اشاعت سب سے پہلے ہمارے ذمہ آتی ہے یا آپ علیہ السلام کی ذمہ صحابہ کی ذمہ آتی ہے یا آپ علیہ السلام کی ذمہ تو آپ علیہ السلام کی ذمہ سب سے پہلے ہے بلغ ما انزلہ علیک جو نازل کیا گیا آپ پر اسے آپ دوسروں تک پہنچائیے اور اگر نہیں پہنچائیں گے اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تبلیغ کی تو پھر آپ اپنی اپنی رسالت میں آپ کامل نہیں اتریں گے پھر کس کو بول رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری میں پورے نہیں ہوں گے پھر تبلیغ سے مراد مروجہ جو دعوت و تبلیغ ہے وہ مراد نہیں ہے چلا چار مہنے چالیس دن یہ تبلیغ کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس مروجہ شکل میں نہیں دیا گیا ہے پورے اسلام کی تبلیغ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو نہج مناسب تھا اس نہج سے کرنا وہ وہاں پر آیت میں مراد ہے سمجھ گئے تو آپ علیہ السلام کے ذمہ جب اشاعت تبلیغ کی ذمہ داری ہے تو اس تبلیغ میں جو رکاوٹ بننے والے ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنا بھی ضروری ہے رکاوٹوں کو ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کسرتِ ازدیواج زیادہ شادیاں کر لیں گے تو پھر سامنے والا رکاوٹ بن نہیں سکتا زیادہ شادیاں کریں گے تو آپ پور میں آ سکتے ہیں تو اب دیکھئے پہلی صورت زیادہ نکاح کرنے سے آپ علیہ السلام کیسے پور میں آئے اس کی صورت دیکھئے ہر زمانے میں جتنے بھی قومیں اور افراد رہے ہیں مختلف خاندانوں کے مختلف قبیلوں کے ان لوگوں کے درمیان میں تعلقات رہتے ہیں اب ہندوستان میں ایسا ہے کہ قبیلوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا یو پی میں چلے جائیں آپ وہاں پر برادری اور خاندان کا بہت لحاظ کیا جاتا انساری برادری کے لوگ انساری میں ہی نکاح کرتے ہیں اور گجر برادری کے لوگ گجر برادری میں ہی نکاح کرتے ہیں مختلف برادریوں کے لوگ ہیں وہ اسی میں کیا کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں اور برادریوں کو سپورٹ کرتے وہ لوگ یہ ہماری برادری کا ہمارے خاندان کا ہے اور یہ جنوب کے ایریے میں برادری کا لحاظ اتنا نہیں کیا جاتا تو عرب میں بھی برادری اور خاندان کا بہت لحاظ کیا ہے صیرت میں آپ پڑھے ہوں گے کہ مدینہ منورہ میں قبیلے بنو نظیر تھا بنو خینقہ تھا بنو خزاہ تھا یہ سب قبیلے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اب یوں سمجھ لیجئے آپ ایک قبیلے کی داماد بن گئے اب وہ پورا قبیلہ آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا آپ دوسرے قبیلے کی بھی داماد بن گئے تو دوسرا قبیلہ بھی مخالفت نہیں کر سکتا اب مدینہ میں بالفرض مانیے کہ چار قبیلے ہیں جو بڑے بڑے قبیلے ہیں ان چاروں قبیلوں کے کسی نہ کسی بڑے سردار کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو گیا یا اس خاندان کی معتدل اور مناسب خاندان کی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا تو چار قبیلوں سے آپ کا رشتہ ہوا کوئی قبیلہ آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا چونکہ داماد بہر صورت داماد ہوتا ہے داماد گری بہر صورت تسلیم کی جاتی ہے جیسے غنڈا گردی رہتی ہے سمجھ رہے تو داماد کو بہرحال کتنا بھی ہو لحاظ کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ علیہ السلام نے جو نکاح فرمائے اس سے کئی خاندانوں کی نفرت ختم ہو گئی کیونکہ اب رشتہ داری خائم ہو گئی نفرت ختم ہو جانا دشمنی کم ہو جانا دشمنی کم ہو جانا عشاعت دین میں راستوں کا آسان ہو جانا راستے فراہم ہو جانا چنانچہ آپ علیہ السلام نے جہاں جہاں پر رشتے کیے ہیں آپ جو اس میں دیکھ لیں کہ مختلف زمانوں میں یہ بات رہی ہے کہ قوموں کے سربران اور ملکوں کے حکمرانوں سے جب رشتہ داری رشتہ مساہرت سسرالی رشتہ جب خائم ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ لوگ اپنے وزیروں کو اور نیچے رہنے والے ان کے جو متعلقین ہوتے ہیں بادشاہ ہے اس کا وزیر اس کے متعلقین ان سب کو حکم دیتے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو کچھ نہیں بولنا کیونکہ آپ نے بادشاہ کی یا حکمران کی یا قوم کے سردار کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا ہے تو آپ علیہ السلام جہاں پر نکاح فرمائے ہیں خود نکاح کیے ہو یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کر آیا ہو تو اس میں دیکھئے پہلی جو شکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے نکاح ہوا تو حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ آپ کی مخالفت نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں کتنے سخت تھے ہجرت کے موقع کا واقعہ یاد ہے کہ سب لوگ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آ کر تلوار نیام سے نکال کر فرمایا جو اپنے بیٹوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو وہ مجھے ہجرت سے روک کے دکھائے اور آپ کی مطالق لکھا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے سارے صحابہ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر اسلام لانے کے بعد علیل اعلان مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی گئی ظاہر سے بات ہے جب اسلام سے رشتداری خائم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت بھی کم ہو گئی سخت مخالفین میں تھے اور پھر ان کے ذریعے سے جو لوگ ہمت کر سکتے تھے وہ لوگ بھی ہمت نہیں کر سکے تو ادھر سے بھی مضبوطی ہوئی حضرت عمر کو سسر بنانے سے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی سسر بنانے سے دو بڑے بڑے خاندان اور خبیلوں میں معاونت حاصل ہو گئی پھر دوسرا آئیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے حضرت عثمان نے دامادی کا رشتہ قائم فرمایا ان کو اپنی بیٹی دی ہے تو ظاہر سے بات ہے مخالفت کرنے کے لئے اگر کسی کی بیٹی ہمارے نکاح میں ہوں یا ہم کسی کے داماد ہوں تو سسرے صاحب کو بھی زیادہ نہیں ستا سکتے جب بیوی منع کرے گی میرے باپ کو اتنا کیوں ستا رہے آپ میں آپ کو کچھ تکلیف دی میں آپ کو کچھ بولی تو بیٹی خود معاون بن جاتی ہے اپنے باپ کی مخالفت سے روپنے میں تو اس لئے حضرت صلی اللہ عنہ نے ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا حضرت عثمان کا بھی خبیلہ بڑا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اگرچہ کہ وہ اپنے ہی خاندان کے تھے لیکن مضبوطی حاصل ہو گئی خوریش خاندان میں بھی کہ اپنے ہی گھر میں کوئی اب زیادہ تو ایک مسلحت تو حاصل ہو گئی کہ مساہرت کے رشتے کی وجہ سے حضور صلی اللہ عنہ کے مخالفین اپنے ہی جگہ کم ہوتے گئے اور معاونین تعاون کرنے والے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ایک چیز ہو گئی سیاسی حکمت عملی میں دوسری چیز ہے کہ دوسری دوسرے ملک دوسرے شہر دوسرے قوموں کے سرداروں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا اس سے اب دوسرے جو قوم ہیں دوسرے جو قبیلے ہیں وہ قبیلے کے لوگ بھی مخالفت کرنے سے رک جاتے ہیں اب اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں قبیلے کا سردار مشرک ہے جنگ کرنے کے لئے آیا قبیلے کا سردار یہودی ہے جنگ کرنے کے لئے آیا دونوں جنگ ہار گئے تو مشرک باپ کی بیٹی مشرکہ ہے یہودی باپ کی بیٹی یہودیا ہے لیکن وہ جب جنگ ہار گئے قیدیا بن گئے باندی بن گئی اب اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں باندی بنا کر رکھنے کے بجائے آپ علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے اپنے رشتے میں لیا اب اپنے رشتے میں لینے کی وجہ سے کیا ہوگا ایک تو اسے آزادی ہوئی دوسرا رشتے میں لینے کی وجہ سے اب وہ مشرک باپ بھی مخالفت نہیں کرے گا وہ مشرک باپ کا قبیلہ بھی مخالفت نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے خبیلے کی بچی فلان کے نکاح میں ہے ہمارے خبیلے کی لڑکی فلان کے نکاح میں ہے اس کی چند مثالیں دیکھئے پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مشرکین اور یہودیوں کی مخالفت اور دشمنی کم کرانے کا جو ذریعہ بنتے گئے ان نکاحوں میں سے ایک نکاح حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے سات ہجری میں آپ علیہ السلام نے نکاح کیا اب اس میں دیکھو حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہیں ابو سفیان کی بیٹی ہیں ابو سفیان کٹر دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں بھی تقریباً سال دو سال کا ہی فرق تھا زیادہ بوڑے نہیں تھے ابو سفیان مرد بہت بوڑا شخص بول ایسا تصور نہیں ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر قریب قریب تھے سال دو سال کے فرق سے لیکن دشمنی اور مخالفت میں بہت زیادہ آگے آگے رہتے تھے اور قوم کے سرداروں میں شمار کیا جاتے تھے جنگ بدر جو پیش آئی ہے وہ سب سے بڑی چیز اس میں حضرت ابو سفیان کی وجہ سے پیش آئی ہے تو مخالفت میں بہت آگے آگے رہتے تھے اور سردار بھی تھے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ اسلام لالی تھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشاہ حجرت کر کے گئیں حبشاہ میں ان کے شوہر شہید ہو گئے یا مرتد ہو گئے تو اس کے بعد تنہا ہو گئیں اجنبی ملک ہے اکیلی عورت ہے وہاں پر کوئی اسے ساتھ دینے والا نہیں ہے اس موقع پر آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ امہ حبیبہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے کہ ابو سفیان کی نظر میں محمد الرسول اللہ کی حیثیت تو اس وقت تک ابھی کچھ نہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ السلام کا الحمدللہ ایک بڑا حلقہ بن چکا ہے کئی صحابہ تیار ہو چکے ہیں اور مختلف ملکوں کے بادشاہوں سے ہم براہ راست بات کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی جگہ پر کیا ہوئے بادشاہ ہوئے تو ایک بادشاہ اور حکمران کا خط ایک بیوہ خاتون کو جا رہا ہے جو اجنبی ملک میں رہ رہی ہے کوئی اس کا پرسانحال نہیں ہے مثلا سمجھئے ابھی ایک تازہ واقعہ پیش آیا تھا ہیدر آباد کی رہنے والی ایک لڑکی پڑھائی کرنے کے واسطے ہیدر آباد سے امریکہ گئی بہت سے لوگ جاتے ہیں امریکہ جانے کے بعد اتفاق سے ائرپورٹ پر اس کا سارا سامان چوری ہو گیا نہ پاسپورٹ ہے نہ کوئی سامان اس کے پاس ہے اب وہ اپنا گزارہ کرنے کے واسطے اپنا بدن چھپانے کے واسطے دھوپ سردی سے بچنے کے واسطے کوئی اس کے پاس نہ نوٹ ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ کوئی اس کے پاس ڈوکمنٹس ہے ایسے رہتے رہتے اپنے گزارے کے لئے سڑک پر بھیگ مانگنا شروع کرتی حالانکہ گریجویٹ ہے پڑی لکھی لڑکی ہے امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے گئی ہے اپنے والدین کو فون کرنے کے واسطے عام طور سے آج کل نمبرات فون میں فٹ رہتے ہیں دماغ میں فٹ نہیں رہتے ہیں شوہر کو بیوی کا نمبر نہیں معلوم ہوتا بیوی کو شوہر کا نمبر نہیں معلوم ہوتا بچوں کو ماں باپ کا نمبر نہیں معلوم ہوتا اتنے نمبرات رہتے ہیں وہ سارے کے سارے فون میں فٹ رہتے ہیں دماغ میں فٹ نہیں رہتے ہیں اب فون گیا تو دماغ گیا کچھ کام نہیں آسکتا اب وہ بیچاری امریکہ میں اپنے گزارے کے لئے بھیگ مانگنا شروع کر کے ہوتے ہوتے نہ غسل کرنے کے لئے کوئی انتظام نہ کپڑے بدلنے کے لئے کوئی انتظام بالاخر اسے بیماری آگئی کوئی لوگ پکڑ کے لے جا کے اس کے پیٹ سے کڑنی وغیرہ کا کوئی نکال لیا اور وہ ایک دیوانی شکل میں بھیگ مانگتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ سال تک ویسی زندگی گزاری پانچ سے چھ سال تک ویسی زندگی گزاری حال تین چار مہنے پہلے اسے کا کوئی شخص انٹرویو لے کے اس کا فوٹو وغیرہ بھیج کر پھر یہاں ہیدر آباد تک وہ نیوز پہنچی تو یہاں ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ ہماری بچی اس طرح کی ہے تو پھر یہاں کی ایم بی سی سے وہ لوگ درخواست کیے کہ میں ہماری بچی کو کسی طرح بلالیا جائے تو یہ حالت اس پہ گزری تو اب سمجھئے کہ اجنبی ملک میں کوئی مدد کرنے والا نہیں رہتا ہے تو ویسی جگہ پر ایسی نوبت آ جاتی ہے جیسی کہ ابھی مثال آئی تھی ایسے موقع پر اگر کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک قوم کا سردار سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ہی نہیں بلکہ پورے کائنات کے سردار وہ اگر پیغام نکاح بھیجیں تو کوئی معمولی بات ہے اس منظر میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے موقع پر کوئی کھانے کے لئے پیسے دے دیں کوئی رہنے کے لئے جگہ دے دیں کوئی آپ کو واپس جانے کے لئے ٹکٹ کے پیسے یا پاسپورٹ کا انتظام کر دیں وہ ہی بہت بڑا احسان ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ زندگی بھر آپ کو ہم اپنی بیوی بنا کر ہر ضرورت کا انتظام کر دیں گے ایسا اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو کتنا بڑا احسان ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے حبشاہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں حبشاہ کا بادشاہ بلا کر حضرت ام حبیبہ سے پیغام رکھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں نکاح کے لئے راضی ہو گئیں تو حبشاہ کے بادشاہ نے خود نکاح پڑھایا اور چار ہزار سونے کے سکھے چار ہزار سونے کے سکھے عام طور سے آپ علیہ السلام چار ہزار پانچ ہزار درہم چاندی کے سکھے مہر میں دیا کرتے تھے لیکن یہاں پر چار ہزار سونے کے سکھے اور بہت زیادہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ تحفہ تحائف اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بادشاہ مہر ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی بادشاہ حبشاہ کا وہ مہر ادا کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی زوجہ متحرہ بننے کے بعد مدینہ تک پہنچانے کی خود ذمہ داری لیا ہو گیا مسئلہ اب ادھر حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان ہے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں تو اب بیٹی جب بیوی بن گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد بن گئے تو اب یہ کٹر دشمن کا تفسرہ کیا ہے دیکھو ابن کسیر میں لکھا ہے اللہ میں ابن کسیر لکھتے ہیں جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی تو وہ تفسرہ کرتے ہوئے کیا کہنے لگے ابھی غیر مسلم ہے دشمن ہے فرمانے لگے وہ معزز انسان ہے اس کی عزت کو داغدار نہیں کیا جا سکتا کس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ معزز انسان ہے ان کی عزت کو داغدار نہیں کیا جا سکتا دشمنی کتہ جلدی کس میں بدل گئی عزت احترام میں محبت میں بدل گئی پھر آگے کہتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر فخر کرنے لگا اور اپنا کفو تسلیم کرنے لگا کہ بھئی اب ہمارے برابری کیا ہوں یہ قوم کا سردار ہے قوم کے سردار کی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری درجے میں کسی قوم کے سردار نہیں ہے شرائع اور دینی لحاظ سے آپ علیہ وسلم سردار ہیں لیکن پھر بھی ظاہری سرداری نہ ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ وسلم کو اپنے درجے کا کفو برابر کا شخص سمجھنے لگا اور پھر یہی چیز ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کا بعد میں ذریعہ بھی بن گئی کہ اب بیٹی جب اسلام لالی ہے تو کب تک مخالفت پر رہتے ہیں کب تک دشمنی کرتے رہتے ہیں داماز سے دشمنی کریں گے تو بیٹی سے بھی ہاتھ دونا پڑے گا تو یہ ذریعہ بنی حضرت ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کا تو اب اس میں دیکھ لیجئے تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیاسی حکمت عملی میں کہ اسلام کو آگے بڑھانے میں جو رکاوٹیں آ سکتی تھیں ان میں سے ایک بات یہ ہوئی کہ ہلقہ مضبوط ہوا نکاح کرنے سے کیسے شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر کو اپنا سسر بنایا عثمان اور علی کو اپنا داماد بنایا اور یہی سسر اور داماد آگے چل کر خلفائے راشدین بنے یہی سسر اور داماد آگے چل کر خلفائے راشدین بنے چار خلفائے راشدین میں سے دو سسر ہیں اور دو داماد ہیں ہلقہ مضبوط ہوا اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ رشتداری میں اگر کوئی شخص اس عہدے کے قابل ہے تو اسے ترجیح دینا چاہیے سمجھ رہے ہیں یعنی مثلا سمجھے کہ آپ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں آپ نے اسکول بنائی کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص اسکول کا وہ عہدہ سمالنے کے قابل ہے تو آپ پہلے اپنے اولاد میں دیکھو اپنے رشتداروں میں دیکھو باہر کے لوگوں کو لینے سے زیادہ اپنوں میں دیکھو اس عہدے کے قابل اگر نہیں ہے تو پھر باہر کو دیکھو سمجھ گئے کیونکہ رشتداری کی نسبت سے بھی کام کو آگے بڑھانے میں دلچسپی ہوتی ہے ہمارے خاندر جیسے مثال کے طور پر کسی کوئی کمپنی ہے کمپنی ٹاٹا برلا کی کمپنی ہے کمپنی شروع ہونے کے بعد اس کے بعد جو اس کمپنی کا سی اے او جو بھی بنے گا پھر جو شخص بنے گا وہ آپ کا رشتدار اگر ہوگا حقیقی بیٹا حقیقی بھائی ہوگا تو رشتداری کی نسبت سے بھی کمپنی کو آگے بڑھانے میں دلچسپی لے گا باہر کے شخص کیوں کروگے اور اپنوں میں اہل ہونے کے باوجود بھی انہیں پیچھے کر دوگے تو پھر وہ شخص اپنے خاندان کو سپورٹ کرنے اور اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کوشش کرے گا یہی چیز تقریبا پورے سیاسی لیڈروں میں پائے جاتی ہے کوئی شخص ایمیلے بن گیا ایمپی بن گیا سی ایم بن گیا پی ایم بن گیا تو اب وہ شخص کیا کرتا ہے وہ اہدہ حاصل کرنے کے لئے جتنے لاکھ اور کروڑ خرچ کیا رہتا ہے وہ سارا اصول کر کے اپنے خاندان کو پالنے کی کوشش کرتا اپنے چند بھائیوں کو یہاں کی پروپٹیاں دلا دیتا چند سالوں کو وہاں کی پروپٹیاں دلا دیتا چند بہن سالیوں کو وہاں کی پروپٹیاں دلا دیتا اپنے خاندان کو مضبوط کر دیتا ارے سمجھ رہے دوسرا فائدہ یہ ہوا دشمنی کرنے والوں میں سے سب سے بڑے دشمن جو شمار ہوتے تھے ان میں سے ایک حضرت ابو سفیان بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے صحابی ہو گئے ان کی دشمنی ختم ہو گئی حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے پر ایک مسئلہت یہ ہو گئی دوسری یہودی قبائل میں سے بڑی تعداد مدینے میں یہودی خاندانوں کی رہتی تھی وہ مدینے میں بھی رہتے تھے مدینے کے آس پاس بھی رہتے تھے اور یہودیوں کی جو مکاری ہے ان میں سے ایک بڑی مکاری یہ ہے کہ وہ سامنے اچھے دکھتے پچھے سے وار کرنا چاہتے مکر دھوکہ دے کے وہ دشمن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آج بھی دیکھ لیجئے اسرائیل فلسطین جو ملک ہے وہاں پر یہودی لوگ فیس ٹو فیس یعنی کھلن کھلنہ ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ختل کر رہے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے کیسے میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا پر خبضہ ہے کس کا یہودیوں کا میڈیا کے ذریعے سے حتیٰ کہ حرمین شریفین پر بھی خبضہ ہے یہودیوں کا میڈیا کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سعودیہ کی باؤنڈری پر جو فوج ہے اس فوج میں اکثر ملٹری کے لوگ یہودی ہیں وہ کس کی حفاظت کر رہے ہیں مسلم کنٹری کی حفاظت کر رہا ہے کون یہودی کیسے کر سکتا ہوتا ہی تو اپنے مکر اور چالبازی کے ذریعے سے وہ لوگ ہر جگہ پر انوال ہونا چاہتے ہیں تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والی زیادہ قوم تھی وہ یہودیوں کی قوم اس کی آسان مثال ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے خبیلے سے بھی معاہدہ ہو چکا تھا ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے تم ہم سے جنگ نہیں کروگے اگر تمہیں کوئی مارنے کے لئے مدینہ کے باہر سے دشمن آئے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے ہمیں قتل کرنے لگنے کے لئے مدینہ سے باہر کوئی آئے گا تو تم ہمارا ساتھ دوگے لیکن غزوہ خندق کے موقع پر یہودی خود کیا کیے باہر سے دشمنوں کو دعوت دیئے حملہ کرنے کے لئے مدینہ پر اور پھر مدینہ میں جب اللہ کے نبی مدینہ سے باہر نکل کے خندق گھڑا کھوڑ کر وہاں صحابہ کو جمع کر کے وہاں سے جنگ کرنے کی تیاری کرتے رہے تو یہودی ان دشمنوں کے ساتھ مل کر مدینہ میں موجود خواتین اور بچوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے رہے تو یہ تو مکاری ہے تو اب ان مکار یہودیوں سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو جنگ کریں گے تو ظاہر سے بات ہے آئے تو جنگ کریں گے بلا وجہ کہ گھس کے جا کے مارنے کی تو عادت نہیں ہے اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا مابلینچنگ کرنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے نامردی ہے مابلینچنگ کرنا کہ ایک اکلے نہتے آدمی کو چار پانچ آدمی مل کر اسے قتل کر دیں یہ کوئی ہمت اور سکتا کہ سامنے ایک آدمی ہے ادھر بھی ایک آدمی ہے آپ اس کے ہاتھ میں بھی لاتی دو اس کے ہاتھ میں بھی لاتی دو آپ چلو لڑتے ہیں اب دونوں کی لڑائی دیکھو ایک مرہ تو پھر دوسرا آئے وہ مرہ تو پھر تیسرا آئے جو چار ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے ہیں وہ ایک کے بعد ایک کے بعد آئیں گے تو پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی لاتی ہی جیتے گی ارے سمجھ رہے ہیں تو ان یہودیوں کے نفرت اور دشمنی بھی ختم کرنا ہے تو آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہی بات پہ شائعی کہ یہودی قبیلوں میں سے جو لڑنے کیلئے آئے تھے اس میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا حی بن اختب کا حضرت سفیہ رضی اللہ عنہ اسی کی بیٹی ہیں تو یہودی قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ ایک یہ بھی شمار ہوتا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر اور خیبر کی جنگ بہت مشہور جنگ ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو مدینے سے باہر کر کے خیبر پہنچایا تھا خیبر سے پھر وہ مکاری کرنے لگے تو وہاں سے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو باہر بھی جایا تو خیبر کی جنگ میں جب وہ یہودیوں سے جنگ ہوئی خیبر کا خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا پندرہ دن تک ہو گئے حضرت علی رضی اللہ کی ہاتھ میں اللہ کے نبی نے جھنڈا دیا کافی تفصیل ہے تو اس جنگ کے موقع پر اس حی بن اختب جو قبیلے کا سردار تھا ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ وہ جب باندھی بن کر آئیں تو وہ حضرت دیحیہ کلوی رضی اللہ غالباً ان کے حصے میں آئی حضرت صفیہ رضی اللہ تو ظاہر سے بات ہے یہ پورے یہودی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں اب حضرت صلی اللہ کے پاس جب یہ آئیں باندھی بن کر تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو دیکھتا ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ نے ہم سے دشمنی کرنے میں تمام حدیں پار کر دی یعنی دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے والد ہم سے دشمنی کرنے میں بہت آگے آگے رہتے تھے بہت زیادہ تھے تمہارے والد تو حضرت صفیہ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ایک کی غلطی کا الزام دوسرے کو نہیں دینا چاہیے باپ دشمن تھا اس کا الزام بیٹی کو نہیں دینا چاہیے اس سے کیا سبق ملا کہ ہمارے خاندانوں میں بھی ہوتا یہ ہے کہ بیوی اگر گھر میں صاف صفائی سے نہیں رہتی ہے بیوی اسے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر کیا کرتا ہے بیوی کو تنبی کرنے کے وجہے ماں کو باپ کو فلان کی گن دیتا ہے تمہارا خاندان ایسا ہے تمہاری ماں ایسی تمہارا باپ ایسا اس وقت تمہارے گھر میں غلط کہنا درست نہیں ہے یہ غلطی تو یہ ہے کہ تم ڈانٹنے کا طریقہ تمہارا اندر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ غلطی میں تم یہ غلطی کر رہے ہو کہ لڑکی کے اور بیوی کے ماں باپ اور اس کے خاندان کو گن رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا حضرت صفیہ نے کہ میں اس طرح باندھی ہو چکی ہوں اور بدل کتابت کا معاملہ ہوا کہ اتنے پیسے دیا تو مجھے چھوڑ دیں گے اس زمانے کے جنگوں کے اصول تھے تو اب حضرت نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم پیسے دے دوں تم آزاد ہو جاؤ یا نہیں تو میں اپنے نکاح میں لے لوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو میں تم چھوڑ دوں تم یہودی ہی رہو اور اپنے قبیلے میں جا کر تم جیسے جینا چاہے ویسے جی لو یا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے نکاح کر دیکھو کہ یہ ان کا فیصلہ حضرت صفیہ کا کیا زبردستی سے اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرمایا تھا اختیار دیا تھا کہ آپ چاہے یہاں رہو چاہے جاؤ تو انہوں نے خود اختیار کیا تھا اب یہودی بڑے خاندان کی بیٹی حضرت صفیہ جب اسلام میں آ گئی تو یہودی خبیلے کی دشمنی بھی کم ہو گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ کا اس جنگ کے موقع پر فیصلہ نبی کی بیوی بننے کا جلبازی میں نہیں تھا مجبوری میں نہیں تھا کوئی دوسری صورت نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بھئی کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم نکاح ہم اپنے خاندان میں چلے آتے وہ اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک تھپڑ زور سے مارا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تو مدینے کے عرب کے سردار محمد الرسول کی بیوی بننا چاہتی ہے خواب کی تعبیر ہی کیا ہے چاند کا تکڑا گود میں آیا تو اس کی تعبیر خود شوہر سمجھ گیا کہ مدینے کی سردار کی بیوی بننا چاہتی ہے سمجھ گئے تو اشارے پہلے سے بھی ہو چکے تھے اور جنگ ہوئی تو اس کے بعد اسباب بھی ایسے بنے کہ آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی خاندان اور قبیلے میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کم ہو گئی ارے سمجھ گئے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ایسے خواب دیکھنے لگو کہ چاند گود میں آکے گرے ستارے گود میں آکے گرے یہ ہو گئے تین باتیں پہلی چیز تھی خلفاء راشدین سے نکاح جس کی وجہ سے حلقہ مضبوط ہوا دوسرا ہوا حضرت امہ حبیباز رضی اللہ سے نکاح جس کی وجہ سیاسی حکمت عملی اور مسلحتوں میں سے حضرت مائمونہ رضی اللہ سے نکاح یہ چوتھی بات ہویا اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے آپ علیہ السلام نے خبیلے کے لوگوں سے شادی کیا ہے کی ہے اور ان میں سے مشرقین ساتھ ہجری کا واقعہ ہے مشرقین کے ساتھ معاہدہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمرت الخضا کے موقع پر اس سال عمرہ نہیں کریں گے تین دن ہی رہیں گے سارا سلح حدیبیہ کی تفصیل ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام عمرت الخضا کے لیے جب مکہ مکرمہ آئے تین دن عمرہ کرنے کے لیے تو ان تین دنوں میں اللہ کے نبی مکہ میں خیام فرمایا اب مکہ میں جب خیام کریں گے اور خیام کرنے والی شخصیت کون ہے سرکار عالم سلس ہے آپ کی روحانیت کا آپ کی عبادت کا آپ کے اخلاق کا آپ کے رہن سہن کا اثر لا محالہ رہنے والوں پر پڑے گا آپ جانتے ہیں کہ کسی گاؤں دیہات میں کوئی بااخلاق محنتی اور جذبہ رکھنے والے مولانا پہن جائیں وہاں پر کام کرنا شروع کر دیں تو علاقے والوں پر اثر پڑتا نہیں پڑتا لوگ خود بولتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں امام صاحب آئے آنے کے بعد یہ سب حالات بدلے ہمارے پاس فلاں مول صاحب آئے ان کے آنے کے بعد سے یہ سب حالات بدلے تو اب وہاں مکہ مکرمہ میں جو مول صاحب جا رہے ہیں وہ کون ہیں تمام مول صاحب سرکار دوالم صاحب سمجھ رہے ہیں تو آپ کے اخلاق کا ظاہر سی بات ہے مشرقین پر اثر پڑے گا تو وہیں سے کئی مشرقین متاثر ہوئے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہے حضرت میمونہ بنت حارس یہ خاتون بھی خریش قبیلے کی تھی وہ تین دن کے قیام میں اللہ کے نبی کے احوال کا جب تذکرہ ان کے سامنے آیا تو یہ بھی متاثر ہو کر خود بخود اسلام قبول کی اسلام لانے کے بعد اچھا عجیب اتفاق دیکھئے حضور صلی اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ کی سالی تھی چچا کی سالی ہیں کون حضرت مہمونہ رضی اللہ اب وہ سالی بیوہ ہو گئی یعنی سادو کا انتقال ہو گیا تو حضرت عباس نبی کے چچا کے ذمہ بات تھی کہ سالی کا نکاح کہیں کرائیں سمجھ گئے چچا کی ذمہ داری تھی سالی کا نکاح کہیں پر کروان حضرت عباس جو حضرت مہمونہ سالی صاحبہ کے ذمہ دار تھے ولی تھے گویا کے اس زمانے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ کے پاس آ کر نکاح کی پیش کر لیں تو اب یہاں خود دیکھو چچا بھتیجے کے پاس رشتہ لے کے آرہا ہے کس کا سالی صاحبہ کا تو چچا بھتیجے کو اپنا سادو بنا رہا ہے سمجھ رہے اب اس میں کیا حکمت عملی پیش آئی کہ حضرت عباس رضی اللہ یہ رشتہ پیش لائے تو حضرت مہمونہ خوریش خاندان کی بڑی عورتوں میں شمار ہوتی تھی سردار خاندان کے عورت شمار ہوتی تھی اب خود اسلام لائی ہیں کوئی جبر نہیں ہوا اور بیوہ تھی شوہر نہیں تھا تو اب بیوہ خاتون سب سے بڑا سہارا شوہر ہونا ہے راشن کٹ ہونا نہیں ہے کپڑے ہو نا نہیں ہے چاول ہو نہ نہیں ہے بیوہ خاتن کو سب سے بڑا سہارا شوہر آ جائے گا تو راشن کٹ کٹ بھی آ جائے ہمارے سماج میں بیوہ خواتین کے لیے راشن کٹ کا انتظام کیا جاتا لیکن راشن دینے والے شوہر کا انتظام نہیں کیا جاتا کوئی ایجنسی اور کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جہاں پر بیوہ خواتین کے لیے شوہر کا انتظام کرتی ہو حالانکہ اقل مندی کی بات یہ ہے کہ بھئی آپ بادشاہ کو دے دے ہوگے تو سارے خزانے بادشاہ کے ساتھ خود بخود آ جائیں گے ہم ایک خزانہ دینا چاہ رہے ہیں کپڑا ایک خزانہ ہے اس کے لیے جوتے چپل ایک خزانہ ہے چاول ایک خزانہ ہے سعودہ ایک خزانہ ہے تو یہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن ان سارے خزانوں کو مہیا کرنے والا اس کی مثال دیکھئے بکری چرانے والے لوگ بھی کیا کرتے ہیں اگر بکریان بکری بھی ہوں یا بکری کا بچہ بکریان بکری بھی ہوں تو بکری کے ایک بچے کو بکری والا اٹھا لیتا اب وہ چلنا شروع کرتا تو بکری کی ماں جب دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو فلان اٹھا کے لے جا رہا ہے تو وہ اپنے تمام بچوں کے ساتھ اس بکری چرانے والے چرواہے کے پیچھے ہو جاتی تو ایک ویسا بچہ آپ کیا کر دو بیوہ خاتون کو دے دو سارے سب سودہ سامان اور ضرورت کی اشیاء سب کیا ہو جائیں گے اس کے پیچھے آ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیشکش آئی تو آپ علیہ السلام اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ شادی برکت والی ہو سکتی ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ خریش کی معزز خاتون تھی ان کا جہاں اکرام احترام ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام جب شہر بنے اس پس منظر میں سمجھو اس بات کو کہ پہلے سال آپ علیہ السلام نکاح کرنے کے لئے جب مکہ مکرمہ آئے سن چھے ہجری سات ہجری میں تو آپ کو روک دیا گیا عمرہ کرنے نہیں دیا گیا اتنی دشمنی تھی اور پھر کئی شرائط تے ہوئے کہ اگلے سال آئیں گے تین دن ہی رہیں گے اس کے بعد نہیں رہیں گے اور کوئی یہاں سے مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گا تو تم بھیج دوگے نہیں رکھو گے اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آگیا تو ہم اسے نہیں بھیجیں گے کئی شرائط تے ہوئے اتنی دشمنی تھی عمرت الخزا کے موقع پر تین دن آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا اس سے اتنا تاثر ہوا کہ اسلام لانے کے راستے کھل گئے اور اسلام لے کے آئے اور اس موقع پر اسلام لانے والی خواتین میں سے قریش خاندان کی معزز عورت جب اسلام قبول کر لے گی تو اب یہ جو لوگ اتنے شرائط اور اتنی دشمنی دکھائے تھے گزشتہ سال اب وہ دشمنی دکھا سکتے بھے ہمارے خبیلے کے عورت ہی چون کے پاس ہے اب وہ ہمارے داماد بن چکے اب تو خریش خبیلے میں مشرقین میں جو نفرت اور دشمنی تھی وہ بھی اس نکاح کی وجہ سے کم ہو گئی اب اس کا نتیجہ کیا ہوا دیکھئے کتنے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے حضرت مہمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے سے چونکہ حضرت مہمونہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان بہت باسر خاندان تھا جس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے جن میں سے حضرت مہمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کتنے کٹر دشمن تھے اہد کی جنگ میں کیا منظر پیش آیا تھا تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے پھر اس کے بعد اور دوسرے معزز خاندان کے ایک فرد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے فتح کرنے والے تھے حضرت عمر بن عاص وہ آئے اور تیسرے کعبے کی چابی کی ذمہ داری جن کے پاس تھی حضرت عثمان بن طلح یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کے موقع پر دو رکعات پڑھنے کے لئے بھی اجازت نے دینے والے تھے وہ بھی اسلام قبول کر لیے چونکہ وہ بھی اسی خاندان سے تھے تو کتنا اثر پڑا کہ ایک بڑے خاندان کی خاتون جب اسلام میں آتی ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسلام میں تو نفرت بھی ختم ہو گئی اسلام کی شاد کے مواقع بھی تلوار کے بغیر ہو رہے سب کام یہ یہاں سمجھو کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے اسلام تلوار سے پہلا نہیں زیادہ شادیوں سے پہلا ہے دشمنوں کو اپنا رشتدار بنانے سے دشمنوں کو اپنا رشتدار بنانے سے اسلام پہلا ہے دشمنی سے اسلام نہیں پہلا دشمن کو دوست بنانے سے پہلا ہے دشمن کو رشتدار بنانے سے پہلا ہے سمجھ رہے اور تیسرا فیدہ یہ ہوا جو بہت زبردست فیدہ اسلام کے لحاظ سے نجد میں یعنی پورے عرب علاقے میں اسلام کی دعوت اور اشاعت کی راہ اس سے آسان ہوگی چونکہ پورے عرب ایریے کا جو حصہ تھا وہ خریشیوں پر مشتمل تھا خریشی پورے تو آج کی زمانے کے خریشی نہیں خسابوں پر مشتمل تھا نہیں خبیلہ خریش اور ان کے سرداران جو بھی نجد کے ایریے میں رہتے تھے رفتہ رفتہ وہاں کے تمام سردار اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئے تو اس لحاظ سے تاریخ میں لکھا ہے متعدد بار اللہ کے نبی علیہ السلام سے وعدہ شکنی کرنے والے بھی اور ستر مبلغین صحابہ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ قبیلے کے لوگ آ کر کہے کہ ہمارے پاس اسلام سکھانے کے لئے آپ کے چند حافظ عالم صحابہ کو بھیجئے تو آپ نے ستر حافظ صحابہ کو بھیجا تھا اور دھوکے سے ایک جگہ پر ان ستر صحابہ کو شہید کر دیئے تھے ان شہید کرنے والے لوگوں میں سے سارے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے حضرت محمونہ کے واسطے سے ارے سمجھ گئے ہیں تو یہ سیاسی حکمت عملی یہ سیاسی حکمت عملی کو سمجھو سیاسی حکمت عملی کے مطلب آج کی مکاری ایک دوسرے کی ٹانگ کھیشنا ایک دوسرے سے بم سے اڑا دینا وہ مطلب نہیں ہے اپنے مقصود کو ادا کرنے میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کر دینا اور وہ ختم کرنا بھی اس آسان انداز سے کہ رشتے داری میں بدل کر ختم کر رہے ہیں بم باروت سے ختم نہیں کر رہے ہیں c.a.nrc سے ختم نہیں کر رہے ہیں اوٹ کا ہق چھین کر ختم نہیں کر رہے ہیں رشتے دار بنا کر نفرت ختم کر رہے ہیں چونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے گندگی کو گندگی سے دھویا نہیں جا سکتا گندگی کو پاک پانی سے دھویا جا سکتا ہے نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جاتا نفرت کو محبت سے ختم کیا جاتا ہے گندگی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو خفیفہ ہو یا غلیزہ ہو پھر بھی پاک کرنے کے لیے مائے متحر چاہیے غلیزہ کو خفیفہ سے بھی دھویا نہیں جا سکتا نجاست غلیزہ کو بھی نجاست خفیفہ سے دھویا نہیں جا سکتا آسان زبان میں سمجھنے کے لیے پیشاب بھی غلازت ہے پیخانہ بھی غلازت ہے لیکن دونوں غلازتوں میں تھوڑا فرق ہے پیخانہ میں شدید غلازت ہے جسم پہ لگا تو دکھ کے آتا پیشاب لگا تو کپڑے پہ دکھ کے نہیں آتا پھر بھی پیخانہ دھونے کے لیے پیشاب کا استعمال نہیں کیا جاتا سمجھ رہے تو نفرت ختم کرنے کے لیے کسی بھی درجے کی نفرت نہیں کی جائے گی محبت سے ختم کیا جائے گی سمجھ گئے تو یہ چوتھی چیز ہو گئی پانچویں چیز سیاسی حکمت عملی جو حاصل ہوئی ہے حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بنی مستلخ کا موقع ہے کہ اس قبیلے کے سردار حارس بن عبی ضرار کی بیٹی حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ تھی غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ عنہ کو اطلاع پہنچی کہ یہ قبیلہ بنی مستلخ کے لوگ اپنے سردار کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں ان کے حملے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام اپنے ساتھ سو صحابہ کو لے کر اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لئے پہنچے مریسی نامی چشمے کے پاس مریسی تو وہاں پر وہ چشمہ تھا یا تالاب تھا برحال وہاں پر جنگ ہوئی تو اس لئے اس غزوہ بنی مستلخ کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے اس لڑائی میں جو حضرت جوویریا رضی اللہ عنہ کیا جو خاندان تھا وہ ہار گیا وہ قبیلہ ہار گیا تو ان میں دس افراد مارے گئے تھے اور سو گھرانے کے لوگ گرفتار کر کے باندی اور خیدی بنا کر لائے گئے تھے سو لوگ نہیں سو گھرانے کے لوگ ایک گھرانہ اس میں کھتے افراد ہو سکتے ہیں کتے بھی ہو سکتے ہیں چھے ساتھ ہی زمانے کے لحاظ سے جہاں پر بچے دو ہی اچھے بول کے تو جہاں وہ زمانہ تھا جہاں پر نکاح بھی چار اچھے بچے بھی ایک ایک سے بارہ اچھے تو ایک ایک گھرانہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ایک ایک گھرانہ قیدی بن کر آیا تھا تو ایسے سو گھرانے تھے جو قیدی بن کر آئے تھے تو ظاہر سے بات ہے گرفتار ہونے والوں میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام تھا جوہریا حضرت جوہریا رضی اللہ عنہ ان کے شوہرتے مصافح بن صفحان صفوان مصطلقی مصطلق ہے نا مصطلق غزوے بنی مصطلق تو مصطلقی خبیلے کی طرف منصوب ہے تو مصافح بن صفوان اس غزوے میں مارے گئے تھے اور ان کے والد تھے حارس بن عبی زرارہ یہ بھی اس میدان میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے در کے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں جو بہت بڑی مقدار میں مالِ غنیمت حاصل ہوا تھا قیدیوں میں اور مجاہدین میں تقسیم کر دیا تو حضرت جوہریا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی تو باندیوں کو تقسیم کرتے وقت اور غلاموں کو تقسیم کرتے وقت یہ تفریق بھی نہیں کی گئی کہ بھئی یہ فلان کی ہے فلان کی ہے جس کو جو حصے میں آیا وہ تقسیم کیے تو حضرت سابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہے حضرت جوبریہ کس کی بیٹی ہیں خبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں تو انہوں نے حضرت سابت بن قیس کو کتابت کی معاملے پر عازی کر لیا کہ بھئی میرے گو نوکرہ سردار کی بیٹی ہے اب وہ باندی بن جا رہی ہے اتنا فرق اتنا جلدی ایک دن میں آ گیا تو کیا گزرے گا آپ بتائیے ملک اس وقت آزاد ہے اللہ نہ کرے کل صبح ہونے کے بعد سارے ہندوستانی قیدی بنا لیے گئے تو سوچ سکتا ہے انسان بھئی کیسا جناب آزاد انسان کو اچانک پکڑ لیا گیا انسان کو تو چھوڑیے اگر کسی آزاد پرندے کو بھی آپ اچانک پکڑ کے اسے پنجرے میں ڈالنا چاہیں گے تو اس وقت کتنا پکارے گا کتنا پھڑ پڑائے گا یہ خود اس کی غلامی کے خلاف جنگ ہے وہ وہ پڑ پڑانا وہ پکارنا اس پرندے کا اپنی غلامی کے خلاف جنگ ہے جو وہ ہی کر سکتا ہے تو حضرت جوویریا رضی اللہ تعالیٰ اچانک جو باندی بن گئیں تو حضرت ثابت کو راضی کر لیا کہ میں کچھ پیسے دے کر آپ سے آزاد ہو جاؤں گی تو حضرت ثابت راضی ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ میں بدل کتابت ادا کر دوں تم اس پر راضی ہو تم مسلمان ہو کر میرے رشتے میں داخل ہو جاؤ کونسی چیز پر تم راضی ہو ارے سمجھ رہے تو وہ خود رضا مندی سے ہوا جبر کوئی بھی نہیں ہے میں وہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں کہ پیسہ دے توں اور تم آزاد ہو جاؤ بدل کتابت ادا کر دو اور یا تم یہ چاہو کہ تم مسلمان بن جاؤ اور میرے عصے میں آ جاؤ تمہارا بدل کتابت بھی ہو جائے گا اور تمہیں اس وقت جو جس بات کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی ہو جائے گی تمہیں سہارے کی گھر کی فلان کی ضرورت ہے تمہارے والد بھاگ گئے تمہارے شہر انتقال ہو گئے تنہا کہاں رہو گئے تمہیں سہارا بھی دینے کے لئے میں تیار ہوں اب یہاں دیکھو نعوذ باللہ کیا پہلے سے کوئی پلاننگ تھی کہ اس عورت کے ساتھ ایسا کرنا اتفاقی بات ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس موقع پر اس عورت سے رحم دلی اور اس کی خیرقاہی اور اس پر رحم کرتی وہ یہ پیغام پیش کیا تھا آپ علیہ السلام نے تو حضرت جوبریہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ خبر سنی تو آپ علیہ السلام سے خوشی کا اظہار کرتے ہو کہ میں آپ کی بیوی بننے کے لئے تیار ہوں تو نکاح ہونے کے بعد کیا ہوا منظر صحابہ کو جب پتا چلا کہ اس خبیلے کی خاتون اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی ہے تو اب یہ پورا خبیلہ نبی کا سسرال بن گیا پورا خبیلہ نبی کا سسرال بن گیا اور نبی کے سسرال سے مالِ غنیمت لوٹنا مالِ غنیمت لینا نبی کے سسرال والوں کو اپنی باندھی اور نوکرانی بنانا یہ ہمارے اخلاق کے خلاف ہے دشمن سے جنگ کیے ہیں تو جنگ کی جگہ پر آپ دشمن کو بولیں گے کہ بھئی ٹھیک دے تو میں اپنا پھجلا حصہ دیتا ہوں آپ خوب مار کے میرے تکڑے کر دیجئے یا نہیں تو پھر میں آپ نہتا ہوں آپ مجھے مار کے تکڑے کر دیجئے دشمن ہی کے لئے جب آئے گا تو ظاہر سے بات ہے دشمن کو دشمن سمجھ کر ہی لڑا جائے گا جب جنگ ختم ہو گئی تو اب یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں یہ لوگ قیدی ہیں ان کے ساتھ دشمنوں کا جیسا معاملہ نہیں کیا جائے گا اب وہ دشمن رشتہ داری میں بدل گئے اب رشتہ داری میں جب بدل گئے تو معاملہ اب دشمنوں کیا سا نہیں ہوگا معاملہ رشتہ داروں کیا سا ہوگا تو سارا مال غنیمت صحابہ نے واپس کر دیا اور جتنے باندی اور نوکر بنائے گئے تھے وہ ساروں کو صحابہ نے آزاد کر دیا اس میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے کئی خاندان بھی آزاد ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں دیکھو آیت کتے گھرانے سو گھرانے حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے حضرت جویریہ سے نکاح کرنے سے سو گھرانوں کو اللہ کے نبی نے آزاد کیا یعنی سو گھرانوں کو آزادی ملی کس کے نکاح سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر سے فرماتی ہیں فما آلم امراتا آدم برکتا الا قوم ہا منہ میں کسی ایسی خاتون کو نہیں جانتی جس ایک خاتون کی برکت سے پورے خبیلے کو فائدہ پہنچا وہ حضرت جویریہ ہیں کہ وہ ایک خاتون کی برکت سے سو گھرانوں کو فائدہ پہنچا ورنہ آپ سے کوئی اور دشمن لڑتا تو پھر ایسا نہیں کرتا دوسری جنگیں بھی ہوئی ہیں اسلام میں بھی ہو یا اسلام سے پہلے بھی ہو تو جہاں وہ لوگ خبیلے کی سردار کی بیویوں کو اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بیوی بنا لیتے اور اپنی باندھی بنا لیتے تھے وہیں پر سارے خبیلے کو غلام اور نوکر بنا کر رکھتے تھے ایسی آزادی آپ کو نہیں دی جاتی تھی سمجھ گئے تو حضرت آپ کے سامنے ذکر ہوا وہ جو بدل کتابت میں رقم ادا کرنا تھا تقریبا تین سو ساٹھ درہم تھے بدل کتابت میں تین سو ساٹھ درہم ادا کرنا تھا حضرت اللہ کے نبی نے ادا بھی کر دیا اور اس کے بعد شادی بھی کر لی تو اس سے کئی فائدے حاصل ہوئے جس میں سے یہ سو گھرانوں کو جب آزادی ملے گی جو غلام اور نوکر بن چکے تھے اب اس میں سوچو سو گھرانے آزاد ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہے بلکہ خاموش چلے جائیں گے آج کے جیسے بے حس بے حیاء بے شرم لوگ تو نہیں ہیں وہ سو گھرانوں کو جب آزادی ملے گی تو وہ آپ کے اخلاق حسنہ آپ کے اخلاق حمیدہ کہ ایک خاتون سے رشتداری کی بنا پر ان کے سارے صحابہ لڑ کر جو مال غنیمت حاصل کیتے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں اور ان کا حق ہے ہم کو باندھی اور نوکر بنا لینا وہ حق بھی چھوڑ رہے ہیں صرف اس رشتداری کی وجہ سے تو کتنے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اس کے جیسے تو اس شعات اسلام میں جو رکاوٹ کا ذریعہ تھا وہ حضرت جوویریا رضی اللہ سے نکاح کے ذریعے سے بھی وہ ختم ہوا تو یہ سیاسی مسئلحتیں جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کسرت ازدیواج فرمایا اس میں آپ خود غور کر لو اللہ کے نبی نے گیارہ نکاح فرمائے اس میں ایک نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ سے اس کی حکمت پہلے گزر چکی تعلیمی دعوتی اصلاحی یہاں ایک اور حکمت آپ کو سمجھ میں آگئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جس کے اسے حضرت ابو بکر کا قبیلہ بھی حضور صلی اللہ سلم کا معاوین بن گیا حلقہ مضبوط ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح ہوا حضرت عمر بھی کتنے کٹر دشمن تھے جس کے ویسے ایک بڑے دشمن کی دشمنی ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ اسلام کو ایک مضبوط ستون مل گیا حضرت حفظہ رضی اللہ ہوتلانہ سے نکاح کی وجہ سے یعنی یوں سمجھئے کہ پہلے حضرت حفظہ سے نکاح ہوا اس کے بعد حضرت عمر اسلام لائے ایسا نہیں ہے پہلے حضرت عمر اسلام لائے اس کے بعد کئی سال کے بعد یا کئی مہنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کی بیٹی حضور حکمت عملی میں سے جو چیز ہوئی وہ حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ابو سفیان کی دشمنی ختم ہوئی تیسرا ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح یہودیوں کی دشمنی ختم ہوئی چوتھا یہ ہوا کہ حضرت محمی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا جس سے مشرقین مکہ میں سے قریش خاندان کے نفرت اور دشمنی ختم ہوئی اور کئی بڑے بڑے صحابہ ان کے ذریعے سے اسلام لائے جن میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں جن میں حضرت عثمان بن طلح ہیں اور ایسی نجد کے پورے علاقے کے لوگ جو حضرت صحابہ کو پہلے شہید کر چکے تھے دھوکے سے وہ سارے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن اور چوتھی جو بات تھی حضرت جوویریا رضی اللہ سے نکاح ہوا اس سے بھی یہودیوں کی دشمنی ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنا اور اسلام میں داخل ہونے سو سو گھرانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن نکاح کے ذریعہ آپ تو اپنے بدلے کتابت کے لئے آئے تھے نا آپ کو پیسے دے دیئے آپ آزاد ہوگئے آپ چلے جائے پھر لیکن سو گھرانے کے سو گھرانے تو خید ہی رہتے لیکن آپ علیہ السلام کو جب وہ رشتہ داری میں بدل گئی وہ بات تب وہ صرف ان کی آزادی نہیں ہوئی اس کے ذریعے سے پورے خبیلے کی آزادی ہوئی اور یہ آزادی کا احسان ظاہر سے بات وہ لوگ اسے تسلیم کریں گے اور اس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوں گے تو اس میں چار پانچ ازواج متحرات سے نکاح کی مسئلیت آپ کو معلوم حضرت جووریہ کی نکاح سے نکاح سے کیا فیدہ ہوا اور حضرت آئیشہ اور حضرت حفظہ تو گیارہ بیویوں میں اسے چھے بیویوں کی نکاح کی مسئلہتیں یہاں پر آپ کو معلوم ہو گئی کسی سے ہلقہ مضبوط ہوا کسی سے یہودیوں کی دشمنی ختم ہوئی کسی سے مشرقین کی دشمنی ختم ہوئی کسی سے خریش کی دشمنی ختم ہوئی اور کسی سے اسلام میں داخل ہونے کا بہت بڑے خبیلے کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا تو آج کا محاضرہ تھا حضور صلی اللہ سلام کے کسرت ازدیواج کی سیاسی حکمتیں اور سیاسی مسلحتیں ٹھیک ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائیں